اسلام علیکم میں لینڈ گرافز کی طرف سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پریمہ پرو کی کلاس نمبر فور اور آج کی کلاس سے شروع ہو رہے ہیں یہ ٹولز آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سیلیکشن ٹول اور سیلیکٹ فارورڈ ٹول اور سیلیکٹ بیک ورڈ ٹول سب سے پہلے ہم آپ جو میری سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ میری لاس کلاس ہے کلاس نمبر تھری جو اس سے پہلے جو آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھی تھی کلاس نمبر تھری کے اندر ہم اس کی ریٹیل میں بانگننے کے بجائے ہم چلتے ہیں ٹول پہ سب سے پہلے میں دیکھ لیتا ہوں بتا جاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلیکشن ٹول کی سیلیکشن ٹول کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے ایک سیلیکشن ٹول کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے سیلیکشن ٹول اسے Für.ч اس لیے اسمال ہوتا ہے جیسے ہم فوٹو شاپ کے اندر اور ارسٹیٹر کے اندر ہم کوئی چیز سیلیکٹ کرتے تھے یہ ہم نے یوں اپنے ماؤس کو دبا کر رکھا یعنی اس کو بٹن کو پش کر کر رکھا اور ہم دو تین چیزیں ہمیں جو چیز سیلیکٹ کرنی ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لی صحیح اسی طرح سیلیکشن ٹول استعمال ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میری قیلہ سنبر 3 ہے اسی کی میں سیکنس بنا لاتا ہوں ایک نیو یہ میری سیکنس بن گئی نیو اور یہ بہت لمبی لیئر آ رہی ہے اس کو زوم آٹ کرنے کے لیے میں آل ڈبا کر اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد سیلیکشن ٹول کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو کی بلکل اینڈ کے اندر آپ تھوڑا چینج سا بٹن دیکھ رہے ہیں میرا ماؤس کا جو کڑسہ لوتا وہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہیں یعنی ہمیں بیک ویڈیو کی طرف لے جانا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں یہ سیلیکشن ٹول کے اندر یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے میں واپر اسی طرح کر دیتا ہوں اب ہماری ویڈیو کو شروع ہو رہی ہے لائن آری ہوتی کہ میں اس طریقے سے یہاں تک لے جاتا ہوں کہاں تک جو بتانا چا رہا ہوں وہ دیکھئے اس دو ٹریک تک اب میں اس کو بیک ویڈیو کروں گا یعنی اپنی ویڈیو کو شورٹ کروں گا تو اوپر دیکھئے گا دو ٹھم نیل آتے ہیں مگر اب یہ فرس ٹھم دن میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ویڈیو تھی ٹھوٹا کر کے مجھے لے کر جانا ہے مجھے لے کر جانا ہے مجھے لے کر جانا ہے ٹھارٹین منٹس تک تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں تاکہ مجھو ٹھم نیل واری ویڈیو جانا تک میں نے دکھنا تھا وہ آ جائے اب یہ دیکھئے گا میں نے تھوڑا زیادہ چھوٹا کر لیا اس کو اس کو بڑا کر کے اب دیکھیں وہ ہی چیز آگئے اب ون تھم نیل کیوں آ رہا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ اس میں دوسری ویڈیو مرز نہیں ہوئی تھی مرز کا مطلب یہ ہے کہ اب میں واپس اسی ویڈیو کو لے لیتا ہوں آگے اپنے اسی ویڈیو کے آگے میں نے رکھ دیا اب میں واپس سے زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھئے گا اب میں واپس اس ویڈیو کو بھی چھوٹا کر لیتا ہوں اب میں اپنی ویڈیو کو شورٹ کروں گا تو اوپر دیکھیں یہ ایک ویڈیو کا تھم نیل آ رہا ہے یعنی کتنی چھوٹی ہو رہی ہے کتنے منٹ شورٹ ہو رہی ہے اور دوسرا والا اب میں اس کو شورٹ کرنے کے بجے گنٹو زی کر کے میڈو سے تھم نیل بتانا تھا اور اس میں اکتنا ریکار اپشن بھی ہوتا ہے ایک ویڈیو کو شورٹ کر رہا ہوتا ہوں دوسری ویڈیو خود با خود اس کے جگہ ہوتی تو نکل کر سمرج ہو رہی ہوتی وہ ہم پڑھیں گے نیس کلاس کے اندر اب اس کو میں واپس سے کنٹو زی کر کے اب یہ ریکھیں میں دوسری ویڈیو کو بڑا کروں گا یا اس میں نکال کروں گا تو یہ دیکھئے کتنی شورٹ ہو رہی ہے پہلے 3 مٹ پہ تھی تو اور شورٹ ہو رہی ہے 4 مٹ تے چلے گئے 5 مٹ تے جیتنا آپ شورٹ کرنا چاہیں یہ فوروڈ ہو رہی ہے دیکھیں شورٹ ہو گئی اب میں آجاتا ہوں ہم اپنی پرانے سیکسپنس کے اندر یہ تو ہم نے پڑھ لیا سیلیکشن ٹول کے بارے میں اب ہم آجاتے ہیں سیلیکٹ فاروڈ ٹول سیلیکٹ فاروڈ ٹول سیلیکٹ فاروڈ ٹول اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سیلیکٹ فاروڈ ٹول ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں یہ دیکھئے گا یہ کتنے ٹریکس آرہے ہیں 1 2 3 اس میں نے کچھ کو انلنک علاوہ ہے انلنک کا مطلب یہ ویڈیو سے یہ سب سے لاس والا ٹریک ہے یہ آرڈیو کا اور یہ جو جو ہیں اسی ویڈیو میں نے کارٹ کار اوپر رکھا ہے آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے اب یہ کتنے ٹریکس آرہ ہیں مثال کے دوروے کتنے ٹریک آرہ ہیں 1 2 3 اب میں اس کو دیکھ جاتا ہوں اس کے باستے لے کر جتنے ٹریکس آرہ ہیں سب کے سب سیلیکٹ ہو جائیں اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو دیکھیں اس کے لئے اس کے لئے جتنے ٹریکس سب سے سب سے سیلیکٹ ہو گا اب میں چاہ رہا ہوں تینوں سے سلیکٹ نہ ہو اس سے بیچوالا ٹریک آرہ وہ سیلیکٹ ہو جائے سب سے پہلے میں اس کو ڈی سیلیک کرتا ہوں ڈی سیلیک کرنے کے بعد میں شفٹ دماؤں ہوا شفٹ دمانے کے بعد یہ دیکھیں جس ٹریک کو میں نے سیلیک کرنا تھا وہ سیلیکٹ ہو گیا اب اسی طرح اب مجھے اس کو ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا دریک کرنا آگے تو میں نے اب شفٹ چھوڑ دیا اب میں یہ دیکھیں سوہیس تینوں سیلیکٹ ہوگا پہلے شفٹ دبا کر آگے کیا اب آدمی شفٹ چھوڑ دیا یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو جہاں چاہوں رکھنا چاہوں یہ ہو گیا میں اس کو کر دے دوں اسی طرح یہ تو ہم نے آگے کا سیلیکٹ کیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں اسی طرح بیک ورڈ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم ٹریک بیک ورڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں آپ سے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اب میں چاہ رہا ہوں یہاں سے دیکھ کر ویڈیو کی شروع در شٹارٹ جتنے بھی ٹریکس ہیں سب کے سب سیلیکٹ ہو جائیں یہ دیکھ رہے ہیں اب میں اسی ہی تھا آب بیچ والے reli سیلیکٹ کو جائے میں نے دیکھ رہا ہوں کیوں ٹریکس ہے کیوں ہو یہ سوری comic اچھا جی سیلیکٹ ہو گئے یہاں سے میں نے سیلیکٹ کیا شفت دبا کا رکھا اور یہ ہو گیا آپ دیکھ رہوں گے اس والے ساتھ کے ساتھ یہ والا ٹریک بھی گو جا رہا ہے ساؤنڈ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو انلک نہیں کر رہا اب میں اس کو انلک کرتا ہوں انلک کرنے کیلئے کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ٹریک ہے اس پر آپ کلک کر رہے ہیں رائٹ کلک اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے انلک انلک پر آپ کلک کر دیں نارمل کلک جو ہمارا ہوتا ہے اب ہم میں چاہ رہا ہوں یہ تینوں سیلیکٹ ہوں تو واپس ہم نے شفت دبایا یہاں سے لیکن یہاں تک آپ شفت دبا کر رکھا اور شفت دبا کر ہم نے سیلیکٹ کر دیا پھر شفت چھوڑ دینا ہے اور آپ جس طرح چاہیں اوپر نیچے جہاں پر آپ کھرنا چاہیں آپ اس کو اوپر کر دیا تھا یہ دیکھیں تو امید ہے آپ کو آج کی گلاس پسند آئی ہوگی پسند آئی تو آج اس ویڈیو کو لائک کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا لنگی رافیس کو وہ سبکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے ابھی تک نوٹیفیکیشن بیل پر کلک نہیں کیا وہ نوٹیفیکیشن کی بیل پر کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہت آسانی منسکے موسیقی